اسے مانگنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا وہ عطا نہیں کرتے ہیں؟ عطا کرتا ہے بس فرق کیا ہے؟ جس لدن کے ساتھ اس نے مانگا تھا نا عطا ہے عطا ہے بس یہ ایک بات تھی پورے اختلاف میں جس لدن کے ساتھ اس نے بیٹھ کے یقین کے ساتھ مانگا تھا نا بندہ اس یقین کی راہ پر چل پڑے تو فرمایا عطا تو میں اس کو بھی کر دیتا ہوں تو میں نہیں عطا کروں اللہ اکبر بس اللہ نے پھر انسان کے ساتھ ایک بات لگا دی پھر میں دیکھ اس کو طاقت لیتی ہے اس کو طاقت دی ہے پہکانے کی یہ تیرے ساتھ ہے اور یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا یہ میرے بزرگ اس بات کے دوائی دے گی اور آپ سارے یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں نا کہ ہر بندے کے ساتھ ہے وہ ظالم مولوی بھی یہ بات مانتا ہے کہ شیطان ہر بندے کے ساتھ ہے جو کہتا ہے مصطفیٰ ہر جگہ پر ساتھ ہے جو کہتا ہے نا کچھ یہ جب مجھ سے وہ گناہ کرواتا ہے تو کون کرواتا ہے وہ کہتے ہیں شیطان اس کا مطلب ہے شیطان ہر جگہ موجود ہے جب عقیدوں کا بندہ مصطفیٰ کا نہ رہے جب بندہ مصطفیٰ کا نہ رہے تو پھر کہیں کبھی نہیں رہتا جب عقیدہ حضور کی تحلیز کے ساتھ ختم ہو جائے خلاصت والا دنگا عقیدہ ہو جائے پھر یہ عقیدہ بنتا ہے کہ شیطان تو ہر جگہ پہ ساتھ ہے جس میں دنود پڑا جا رہا ہے اس کو فرشتے جا کے دیتے ہیں اور شیطان بیکانے کے لئے خود آتا ہے یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ہم کہتے ہیں ابابا یہ تو اس کے شر کا مظہر ہے شیطان کیا ہے اس کے شر کا شر کا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ اللہ نے خیر اور شر کا توازم نہیں رکھنا شر کا مظہر شیطان ہے اور خیر کا مظہر مصطفیٰ ہے خیر کی عطا جب بھی عطا ہوگی دہلی سے مصطفیٰ سے ہوگی اور شر کا سارا کرائیڈٹ اس مدبخت ہو جائے اب یہ بندے کا اپنا ایمان ہے چاہے تو شیطان والے پرڑے میں آ جائے چاہے تو مصطفیٰ کے بندوں پرڑے میں آ جائے بات صرف سادھے سے لہذا اب اللہ نے فرمایا میرے بندے بس سادھا سی تجھے ایک بات بکا دوں تجھ سے گناہ ہو جائے یہ بڑی بات نہیں مگر گناہ کے بعد ایک لمحے کام ندامت اور شرمندگی ہو جائے اللہ اکبر فرمایا یہ وہ نعمت ہے جو انسان کو برائی سے نکال کر ہنے کی کی راہ پر گامزم کر دے شرمندگی ہو جائے انسان اپنے کیے پر شرمندہ ہو جائے خلطی ہو جائے اور توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اپنے کیے پر اس قدر شرمندہ ہو اس قدر نادم ہو جائے کہ کبھی دوبارہ بھول کر بھی اس گناہ کی طرف گناہ دیں اسے کہتے ہیں یہ توبہ تم نسوحہ یہ ہے سچی توبہ بندہ دل میں یہ نہ کہے کہ چلو آج توبہ کر لیتا ہوں کل کو پھر اس کی رحمت کے زور پر پھر گناہ کر لوں گا نہیں سچی توبہ یہ ہے کہ جب بھی میری بانگاہ میں آؤ تو اس طرح آؤ کہ دوبارہ کبھی پلٹ کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا یہ جو پشمانی اور ندامت ہوتی ہے یہ جو پشمانی اور ندامت ہے اس سے مجاہدہ جنم لیتا مجاہدہ اسی لفظ مجاہدہ سے لفظ جہاد نکلائے سب سے بڑا دشمن تو انسان کی اندر بیٹھا اس کے ساتھ بندہ جہاد نہ کرے سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں آپ کا اپنا گھر ہے ایک دشمن ہو ہے جو آپ کے گھر میں آیا بیٹھا ہے آپ کو مارنے کے لیے اس کو چھوڑ کر آپ چلے جائیں فقیر والی لڑنے کے لیے کوئی دکھ مندہ انسان کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیں کوئی اکل مندہ مندہ ملے گا وہ کہہ گا وہ خدا کے بندے اللہ نے اکل نہیں دی پہلے اس دشمن کے ساتھ کو نمٹ جو گھر میں تیری عزت کو بھی پامال کر رہا ہے تیری جان مال اولاد کا دشمن ہے پہلے اس کے ساتھ کو جا کے جانے لڑھ لے ایک دشمن اندر بیٹھا ہے خنداز اندر بیٹھا ہے اس کو چھوڑ کر نکلے ہیں تلوار لے کر کشمیر فتح کرنے یہ کون جا رہے ہیں جی یہ جی افغانستان کے جہاد کے لیے جا رہے ہیں یہ کون ہے جی یہ کشمیر فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کس کا غائبانہ نماز جنازہ ہے میں ایک بات اذکر میں لگا ہوں بڑی کمال کی قرآن میرے سامنے ہے کئی بار مجھے خیال آیا غائبانہ نماز جنازہ آپ نے بھی تو دیکھیں ہوں گے بہت دیکھیں کبھی ان سے پوچھئے غائبانہ نماز جنازہ ہو جاتا ہے وہ کہتے کی ہو جاتا ہے ہوتا ہے تو پڑھاتے ہی میں نے کہا وہ جو آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں وہ نماز ہے یا دعا مغفرت دعا مغفرت ہے میں نے کہا غائبانہ دعا مغفرت ہو جاتی ہے ختم نہیں ہوتا اگر یہ بول بھی لوگ آپس میں لڑائیں نہ اس عمت کو تو بابا یہ ساری حضور کی عمت ساری ایک ہو نہ جائے لڑائیوں سے نکال کر اگر آپس میں سنا تروا دی جائے تو یہ طریقہ اچھا نہیں بجائے اس چیز کے کہ جی ایک کام میں تو کروں تو وہ تو بالکل ہو جاتا ہے آپ کرنے تو آپ پر برکت ہو مجاہدہ یہ ہے کہ انسان جس جرم سے ایک بار گنارہ کشی اختیار کر لے اس پہ پھر استقامت کی راہ پہ چل پڑے دوبارہ پلٹ کے حاجی صاحب اس طرف نہ دیکھیں دوبارہ پلٹ کے اس طرف نہ دیکھیں اسے کہتے ہیں استقامت پکے رہنا ہے استقامت سے لفظ مستقیم نکلا ہے یہ جو راہ استقامت ہے نا اس کو آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں کھڑے ہو کے مانگتے ہو اہدن سرات المستقیم اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو متسلسل نہ ہو جو استقامت والا اللہ اکبر اور استقامت یاد رکھنا جہدے مسلسل کا نام ہے مسلسل جتو جہد کا نام ہے اور حقیقی توبہ سامین بہترم اس سمر کا تقاضہ کرتی ہے کہ ماضی میں کیے گئے سارے برے عامال سے بچتے ہوئے بندہ ہر وقت مستعد رہے کوشاں رہے اور ہر وقت کوشش یہ کرے کہ دوبارہ ان بدکاریوں کی طرف پلٹ کہنا جائے اللہ ہوا کوششZAکا ہے کیونک کی اور